اسلام علیکم دوستوں واشق کا شمار بلوچستان کے پسماندہ ترین زلے میں ہوتا ہے لیکن تاریخی لحاظ سے یہ علاقہ نہایت اہمیت کا حامل ہے یہاں خجوروں کے باغات، پانی کے چشمے، پہاڑ اور سہرہ بھی ہیں آج ہم آپ کو زلہ واشق میں واقع مسجد اصحاب میں لے کر چلیں گے جو کسی دور میں یہاں آئے صحابہ کرام نے تعمیر کی تھی یہ ملک دینار صاحب کا مزار قبر ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے ادھر جب آئے تو انہوں نے ہی اس جگہ کا نام جو ہے واشق ان کی وجہ سے پڑھا تو یہ کیسے پڑھا یہ آپ کو بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار سب سے پہلے واشق آئے یہ ایک ولی اللہ تھے جن کا تعلق ایران کے علاقے بھمبور سے تھا واپس جاتے ہوئے ان کا گزر اس علاقے سے ہوا انہوں نے یہاں ایک رات قیام کیا رات کو تحجد کی نماز میں انہیں دیر ہوئی تو ان کی زبان سے لفظ واشق نکلا اسی وجہ سے اس علاقے کا نام واشق پڑھ گیا اس کے بعد انہوں نے اس شہر کو آباد کیا اور یہاں خجوروں کے بے شمار باغات لگائے ان کے کئی آباؤ اجداد بھی یہاں آ کر آباد ہوئے ملک دینار کا مزار بھی واشق میں ہے جس میں ان کے علاوہ ان کے آباؤ اجداد کی قبرے بھی ہیں ان کا بنایا ہوا قلعہ آج بھی موجود ہے اس علاقے میں کئی اقسام کی خجوریں اکتی ہیں یہاں پر موجود خجوروں کے باغات کو جس چشمے کے پانی سے سراب کیا جاتا ہے اس کو شاری کہتے ہیں ابھی ہم ایک مسجد کی طرف جا رہے ہیں اس کے بارے میں غالباً یہ غمان ہے کہ یہ صحابہ کرام کے دور کی ہے مسجد اصحاب واشق سے بیس منٹ کی دوری پر واقع ہے یہاں تک جانے کا راستہ نہایت خوبصورت ہے مسجد تک پہنچنے کے لیے خجوروں کے باغات سے ہو کر جانا پڑتا ہے مسجد اصحاب ایک پہاڑی ٹیلے پر تعمیر کی گئی تھی اس پورے علاقے کو کبو کہا جاتا ہے اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے تعمیر کی تھی عرب اسلام کی آمد سے پہلے بھی اس علاقے میں آتے رہے ہیں اور اس علاقے سے واقف تھے برے صغیر میں کئی صحابہ کرام کی قبریں ہیں جن میں سے حضرت سہل بن عادی کی قبر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا حضرت عمر کے دور میں مکران چار مسلم جنڈیلوں نے فتح کیا تھا اسی زمانے میں یہ مسجد اصحاب تعمیر کی گئی تھی یہ مسجد واشق شہر سے بہار واقع ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں راستے میں کئی پرانے گھر بھی نظر آتے ہیں مسجد اصحاب کی تعمیر بلکل ایک الگ طرز پر کی گئی تھی اس مسجد کی دیواریں پہاڑی پتھروں سے بنائی گئی تھی جبکہ اس مسجد کی کوئی چھت بھی نہیں ہے یہ مسجد دو سے تین حصوں میں تقسیم ہے مسجد کے ساتھ ایک الگ کمرہ بنا ہوا ہے جبکہ ایک محراب بھی ہے محراب کے ساتھ ایک چھوٹی کھڑکی بھی ہمیں نظر آتی ہے مسجد کے اندر فرش کے بجائے ریت ہے جبکہ بہار والے حصے میں کھلے سہن کی جگہ بھی ہے اس مسجد میں کافی تعداد میں چھوٹے پتھر رکھے گئے ہیں جن کو لوگ تسبیح کے لیے استعمال کرتے ہیں ادھر یہ اس طرح کے کول پتھر پڑے میں اور ادھر ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ادھر کے مقامی لوگ اب بھی آتے ہیں اور ادھر نماز پڑھتے ہیں نفل وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس سے تسبیح کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں یہ تسبیح نماز مقامی لوگ اب بھی یہاں نماز ادا کرنے آتے ہیں مسجد کے اندر کئی پتھر موجود ہیں جن پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے اس مسجد کی صحابہ کرام کے ہاتھوں بننے کی تصدیق کچھ عرب تاریخ دانوں نے بھی کی تھی جن کا گزر اس علاقے سے ہوا تھا مسجد کے اطراف میں کچھ فاصلے پر خجوروں کے بے شمار باغات ہیں اگر آپ یہاں آنے کا ارادہ کریں تو کسی مقامی شخص کو ضرور ساتھ لے کر آئیے گا تو یہ تھی مسجد اصحاب کی کہانی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے ضرور اغاق کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل پالوہ ڈاؤن دی روڈ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت